نمشکار دوستو آج کا جو ہمارا وشہ ہے وہ ہے سپنے کیوں آتے ہیں کیا سپنے جگت کا کوئی ہمارے ساتھ لنک ہے اور کچھ وشیش سپنوں کے بارے میں کچھ کمنٹس بھی آئے تھے جس کے بارے میں پوچھا گیا تھا کہ یہ سپنے کا کیا مطلب ہے تو سپنوں کو کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے بتانے سے کیا فائدہ ہوگا یا نہیں بتانے سے کیا نقصان ہوگا وہ بھی ہم آج اسی ویڈیو میں جانتے ہیں اور سپنوں کا وشیش محتو کیا ہے یہ سارا ہم آپ کو اسی ویڈیو میں سارا بتائیں گے تو ویڈیو میں انت تک بنے رہے ہیں تو آپ صدی کا ہم سواگت کرتے ہیں اپنے چینل میں آتما سے پرماتما کا سفر تو دوستو آج جو پرشن آئے ہیں یہ جو کچھ کمنٹس کئی دنوں سے آ رہے تھے ان کا جواب دینا ہم نے جروری سمجھا تو اس لئے ہم نے ان کا اتر اس ویڈیو کے مادہم سے دینا چاہا ہے تاکہ اگر آپ کو بھی اس طرح کے سپنے آتے ہیں تو آپ کیا کریں تو دوستو پہلے جان لیں کہ ہماری تین اوستھائیں ہر ویڈیو کی ہوتی ہیں چاہے وہ ادھیاتمک ہے یا نہیں ہے تو ہر ویڈیو کے تین آیام ہم تین ستھتیاں کون سی ہوتی ہیں پہلی ستھتی ہوتی ہے کہ جب وہ دن میں جاگہ ہوا ہوتا ہے میس پورے دن کے جو کارے کارے کرتا ہے کھاتا پیتا سوتا اسے ہم جاگریت اوستہ کہتے ہیں پہلی اوستہ جس میں وہ جاگہ ہوا رہتا ہے اور تب وہ اس بھومی مینز یہ پرتوی لوگ پہ ہوتا ہے دوسری ستی ایسی ہوتی ہے کہ وہ جس بھی ستھان پہ بیٹھا ہوا وہاں پہ نہ رہنا وہ کہیں اور ہی پہنچا ہوتا ہے ایسے دو وقتی کر سکتے ہیں ایک تو وہ سادھو سنت دھیان سادھنا کرنے والے اپنے اس جو ان کا سخشم شریر ہے یہی سے بیٹھ کے وہ اپنے دوسرے شریر سے باہر نکل کر کہیں دوسرے ستھان پر جا کے ان دریشیوں کو دیکھ سکتے ہیں ان کو محسوس کر سکتے ہیں اور کئی وقتی عام وقتی جو سادھنا دھیان پوجہ نہیں بھی کرتے تب بھی آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی وہ کہیں بیٹھے ہوتے ہیں اور کھو جاتے ہیں آپ انہیں کچھ بھی سامنے ان کے باتیں کرتے ہیں لیکن وہ کچھ اور ہی سوچ رہا ہوتا ہے کسی اور ہی دنیا میں کسی اور کے بارے میں سوچ کے کھو جاتا ہے جب بات ختم ہوتی ہے تو وہ اس سے پوچھتے ہو ہم نے کیا کہا تو اس نے کہا میں تو کہیں اور ہی دھیان چلا گیا تھا میں کہیں اور ہی کھو گیا تھا تو وہ دوسری ستھی ہے وہ ایک جگہ پہ رہ کر کسی دوسری جگہ پہ پہنچ جانا کیونکہ جہاں آپ کی چیترہ ہے آپ وہیں پہ ہو جہاں پہ آپ کی چیترہ مین صاحب کا دھیان نہیں ہے وہاں پہ آپ رہتے ہوئے بھی نہیں ہوگے ایسے ہی جب ویکتی تیسری وستہ میں جاتا ہے مینز رات کو جب وہ سونے جاتا ہے تب وہ سوتا ہے جب بستر پہ اپنا لیٹ جاتا ہے اور آنکھیں بند کرتا ہے اور تھوڑی دیر میں سوپن لوگ میں چلا جاتا ہے جیسے یہ پرتفی لوگ ہے ایسے ہی سوپن لوگ ہے جب بھی وہ سوپن لوگ میں جائے گا تو اس ویکتی کے آپ گردن پہ جب دیکھیں گے تو ایک سائیڈ پہ ایک اس کی نس جو بال سے بھی زیادہ پتلی ہے وہ ایسے دھڑکے کی جیسے دل کا دھڑکنا ہوتا ہے اس طرح سے وہ آپ کی نس مینز وہ بین آپ کے دھڑکنی شروع ہو جائے گی گلے پہ وہ آپ دیکھ لیں آپ کے جہاں بھی وہ دھڑک رہی ہے لیفٹ میں یا رائٹ میں آپ دیکھیں ایک سائیڈ میں وہ دھڑکن تیج ہو جاتی ہے جب وہ دھڑکن چل رہی ہو سمجھیں آپ سوپن لوگ میں پرویش کر گئے ہیں اور پھر جو آپ کے یہاں کے گرند ہے شاستر ہے وید ہے ان سے ایک پرے وید ہے جو سوپن شاستر کے نام سے جانا جاتا ہے وہ شروع ہو جاتا ہے جو بھی آپ سوپن میں دیکھتے ہیں ان کے عرد اس شاستر میں ورنط ہے ان کا پروہاو اچھا ہے یا خراب ہے یا یہ کسی کو بتانا چاہیے یا نہیں وہ سارا ورنط ہے لیکن کچھ ویدتی سپنوں کو جب دیکھتے ہیں تو صبح اٹھتے ہی بھول جاتے ہیں ایسے ہی جب یہ زندگی کا جو سپنہ ہے آپ کا پورے جیون کا آپ اسے بیس سال پچاس سال سو سال تک دیکھتے ہیں اس کے بعد اس سپنے کو بھی چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ جو آپ جاگتے ہوئے بھی یہ دنیا جی رہے ہیں جب آپ اس شریر کو تیاغیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ بھی سارا سوپن تھا یہ جھوٹ تھا جیسے ہر روز آپ سوپنے سے اپنے باہر آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے وہ جھوٹ تھا ایسے ہی یہ جیون بھی ایک دن انرسر تک ہو جائے گا لیکن پھر بھی اس جیون کے لئے ان سپنوں کا ایک وشیش مہتب رہتا ہے تو جو ادھاتمک ہیں ان کے لئے وشیش سنکیت پرماتمہ پرمیشور دیتے ہیں جو دھارمک ہیں پرماتمہ کو بھگوان کو ماننے والے ہیں عیشور کو ماننے والے ہیں ان کو وشیش سوپن بھی آتے ہیں جس سے جس کو وہ کبھی شیئر نہ کرے کسی سے نہیں تو بتانے سے اس کے فل گھتم ہو جاتے ہیں انہیں بھگوان کے درشن ہونے کئی طرح کے اور بھی چیزیں ہو جاتی ہیں کئی سوپن میں انہیں اشارے ملتے ہیں کہ یہ کارے کرنا ہے یہ کارے نہیں کرنا ہے کچھ گھٹنائے فیوچر کی گھٹنے والی ہوں تو وہ پہلے ہی انہیں سوپن میں دکھ جاتی ہیں اور کچھ جو قومن ہیں سبھی کو سپنے آتے ہیں لیکن ان کا بھی مہتب کبھی کبھی بدل جاتا ہے کیونکہ جیسے آپ انوارمنٹ میں رہتے ہیں جسے دیش میں رہتے ہیں اس طرح کی پریستیتیوں کے انسار سپنوں کا مہتب ہوتا ہے اگر آپ بھارت میں رہتے ہیں تو سوپن کا سوپن شاستر جو چل رہا ہے اس کا مہتب ہے لیکن اگر آپ کسی اور دیش میں ہیں ویدیش میں ہیں تو سپنوں کا اردھ بدل جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ ہماری سنسکریتی اور ان کی سنسکریتی بھی چینج ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے تو جیسے ایک سامپ کا سپنہ کافی لوگوں کو آتا ہے جب سوا سامپ کا سپنہ آئے تو بھارت کے انسار اس کو ویپار میں لاب ہونے والا ہے اسے کارے میں سفلتائیں ملنے والی ہیں لیکن یہی ویدیش میں سامپ کا سپنہ آتا ہے تو سنبھوغ سے اسے آنکھ آ جاتا ہے کچھ سنبھوغ کریائیں اس کے بعد اس کے ساتھ اس طرح کی کچھ چیزیں ہونے لگتی ہیں ایسے ہی اگر ویٹی نیچر کو دیکھتا ہے پہاڑ کو دیکھتا ہے ندیوں کو دیکھتا ہے پیڑ پودھوں کو دیکھتا ہے تو وہ اچھے سنکیت ہوتے ہیں اسے کیونکہ ویسے بھی اس انوارمنٹ میں جانے پہ اسے پرسنتہ خوشی ملتی ہے اسی طرح اسے بھی اپنے جیون میں سکھ آنے والا ہے تیسرا ہے کبھی کبھی ویٹی دیکھ لیتے ہیں وہ سویم کو مرا ہوا پاتے ہیں یا کسی ملتک ویٹی کو سپنے میں دیکھ لیتے ہیں تو اس کا عطر جو سوپن شاسر کے انصار ہے وہ ہے آپ کی سمسیائیں جو بھی آنے والی ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں اور چوتھا ہے بھوان کے درشن ہونا تو یہ دھیان رہے کچھ چیزیں کچھ سپنیں آپ کوشش کریں جو اچھے فل والے ہیں یہ کسی سے شیر نہ کریں انیتہ یہ سپنوں کا ارث جو ہے وہ سواپت ہو جاتا ہے تو جب بھوان کے درشن ہوں آپ کے گروہ کے درشن ہوں آپ کے پرمیشور کے درشن ہوں تو سمجھیں اپنے ایشت کے درشن جب ہوں تو ادھیاتمی کا انتی کی طرف آپ بڑھنے والے ہیں ادھیاتمی کی یاترہ آپ کی آگے بڑھنے والی ہیں وہ آپ کو درشن دے رہے ہیں آپ کی نجدیک ہیں وہ دیوے شکتیاں وہ پرماتمی شکتیاں آپ کے پاس آگئی ہیں کئیوں کو سپنے میں مچھلیاں دکھ جاتی ہیں وہ چاہے جیویت ہوں مرتک ہوں یا تیر رہی ہوں جیسے بھی دکھے وہ شوب فل دیتی ہیں تب ہی کئی لوگ اپنی دکانوں پہ یا اپنے گھروں میں ایکیوریوم لگا لیتے ہیں جو ایکیوریوم لگا لیتے ہیں اس میں مچھلیاں بار بار چلتی رہتے ہیں وہ کافی دیر تک ان کی نجر بار بار پڑتی ہے اور سپنے میں بھی انہیں اس مچھلیوں کے دکھائی دیتی ہیں تو یہ شوب فل دینے والی ہوتی ہیں چھٹا ہے کئی لوگوں کو سمبھوگ کرتے ہوئے سپنے آتے ہیں کہ رات کو وہ سوئے ہیں اور انہیں لگ رہا ہے کہ وہ کسی سے سمبھوگ کر رہے ہیں تو یہ بھی اچھا پرنام ہوتا ہے جب اس طرح سے اگر آپ کا انند لے رہے ہیں لیکن صبح اڑتے ہی ایسی کوئی ستھیتی نہ ہو اگر ایسا ہو جاتا ہے جیسے نائٹ فول وغیرہ تو سمجھیں کہ کوئی دش آتما آپ کے ساتھ آ گئی تھی لیکن اگر ایسا نہیں ہوا صرف آپ نے انند کو انگھوگ کیا تو آپ کو دھن لاب ہونے والا ہے انند والی وستو ہیں آپ کو ملنے والی ہیں جس سے آپ کو انند ملے اس میں چاہے آپ کو گاڑی ملے گھر ملے کچھ جو بھی آپ کو انند دینے والی وستو ہے وہ آپ کو ملنے والی ہیں ساتما ہے اگر کسی کو آپ چلتے ہوئے دیکھیں اکثر چھوٹا بچہ اگر چلتا ہوا دیکھ جائے تو وہ اچھا ہوتا ہے آپ کا کہیں پہ دھن فسا ہوا ہے ان کا ہوا دھن آپ کو ملنے لگے گا آٹھوہ ہے کئی بار آپ چاول کھاتے ہیں یا چاول کچھے ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تو سمجھیں آپ کی دشمنی ختم ہو گئی ہے کسی کے ساتھ جو آپ کا کچھ پرولم چل رہا تھا وہ سماعت ہونے والی ہے نوہ ہے اگر آپ کسی خود کو پوجا پاٹ کرتے دیکھتے ہیں پوجا پاٹ میں آپ اپنے آپ کو سوتے ہوئے پاتے ہیں نیند کی عوستہ میں خود کو دیکھتے ہیں جو سمجھیں آپ کو مان سممان یش ملنے والا ہے گیاروہ ہے جب کئیوں کو یہ سپنا آتا ہے کہ وہ اکاش کی طرف اڑ رہا ہے گھوم رہا ہے اس طرح کی اکاش کی وہ یاترائیں کرتا ہے تو جب ایسی یاترائیں وہ کرتا ہے تو سمجھیں اس کو ریل میں بھی کئی یاترائیں کرنی پڑ سکتی ہیں وہ گھومنے پھرنے جائے گا کہیں چاہے وہ جس شیطر میں وہ وہاں کہیں یا کہیں دور بھی گھومنے جا سکتا ہے تو اس لئے جیدہ تر اکاش کی جو یاترائیں کرتے ہیں وہ ودیش جاترہ جیسے ان کا جو ایرو اے پلین سے ان کو جہاز سے ان کو کہیں آنا جانا پڑ سکتا ہے تو ایسے وہ ان کی یاترائیں ہوں گی تو دوستو یہ کچھ ہم نے آج آپ کو ٹپس بتائے ہیں جو سوپن شاستر میں ہیں تو آپ کوشش کریں جب بھی سوپن آئے تو آپ شیئر نہ کریں نہیں تو اس کا فل سماپت ہو جاتا ہے تو آپ اس کو جو بھی اس طرح کے آپ کو سپنے آتے ہیں تو آپ ان کا ونسلیشن اب کر سکتے ہیں پھر بھی آپ کا کوئی پریشن ہو تو آپ ہمیں کمنٹ موکٹ میں لکھ سکتے ہیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کر دیں اور شیئر کر دیں اسی کے ساتھ اگر فیس بوک اور ہمارا انسٹاگرام اپنے فالو نہیں کیا ہے تو اس کا لنک دیا گیا ہے اسے کر لیں اسی کے ساتھ ہم ودا لیتے ہیں دھنیوال